تیسرے کلمے کا دوسرا ہے سور مذہب شریف کا دونوں کی آپ زکاة ادا کر سکتے ہیں دورانے چاند گرے ان کی زکاة ادا کر کے ان کی عمل بان سکتے ہیں باکمال عمل بان سکتے ہیں تنصر منتشاو وانتل عزیز الرحیم اسلادو اسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلادو اسلام علی کے یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابہ یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کے تاہو ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین رمضان شریف میں ہم نے آپ کو سورج گرے کے عمال بتائی تھے آئے ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ چاند گرے چاند گرے میں ناظرین کون سی عمال آپ کر کے ان کی زکاة ادا کر کے ان کے عمل بان سکتے ہیں ناظرین تین چار کلپس میں ہم آپ کو عمال بتائیں گے چاند گرے کے حوالے سے اور ناظرین آج اس کلپ میں ہم آپ کو سور مضمل شریف کی زکاة بتائیں گے جو آپ چاند گرے میں زکاة ادا کر سکتے ہیں اور تیسرے کلمے شریف کی ان تینوں کی ناظرین زکاة ہم آپ کو آج اس کلپ میں بتائیں گے اور ناظرین ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ چاند گرے کب لگنے والا ہے تاکہ ناظرین آپ اس وقت کی تیاری کر سکیں اور چاندگرہیں کے وقت آپ ناظرین یہ عمال کر کے ان سے مستفیض ہو سکیں سب سے پہلے ناظرین آپ جان لیجئے کہ چاندگرہیں کب لگے گا ناظرین سال دوہزار تئیس میں چاندگرہیں پانچ مئی کو اور چھے مئی کو لگے گا لیکن ناظرین یہ جو عمال ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف دوہزار تئیس کے چاندگرہیں کے نہیں ہے بلکہ جب بھی آپ گلپ سنیں دوہزار چوبیس میں سنیں اس وقت جب چاندگرہیں لگے تو آپ یہ عمال کر سکتے ہیں پچیس میں سکتے ہیں یعنی جب بھی چاندگرہیں لگے آپ یہ عمال کر سکتے ہیں پانچ اور چھے مئی کے ناظرین کے درمیان میں ہوگا یعنی کہ پانچ مئی کو بھی اور چھے مئی کو بھی ان دونوں راتوں میں چاندگرہیں لگے گا جس طرح ناظرین یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بھی دیکھا جائے گا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق شام آٹھ بجے ہوگا یعنی رات آٹھ باج کر چودہ منٹ پر ہوگا پانچ مئی رات دس باج کر تیس منٹ پر چاند گریں اپنے عروج پر ہوگا اور نظرین اس کا جو احتمام ہے وہ چھے مئی کو ہوگا رات بارہ باج کر بتیس منٹ پر یہ نظرین آپ نے ٹائم یادگار لینا ہے ان ہی ٹائم میں آپ نے جب چاند گریں لگ جائے یہ جو دو آمال ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور جو اس کے بعد بتائیں گے ان میں آپ نے ان آمال کو کار لینا ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے نظرین آپ نے سور مضمل شریف کی آجا ہم آپ کو زکاة بتائیں گے اور تیسرے کلمہ شریف کی نظرین دونوں ہی بہت فضیلت و اہمیت کے حامل ہیں سور مضمل شریف بھی اور تیسرا کلمہ شریف بھی اگر نظرین ہم روحانیت کے حوالے سے بات کریں تو دونوں ہی پائیدار ہیں اگر آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے تو دونوں ہی عمال بہت خاص اور بہترین ہیں نظرین جب چاند گریں لگ جائے تو آپ نے اس سے پہلے تیاری کر لینا ہے جب چاند گریں لگ جائے تو علاق کمرے میں بیٹھ جائیں علاق کمرے میں نظرین بیٹھ جائیں اتر حشبو وغیرہ لگا لیں لبان اگر بطکیں وغیرہ جلالیں کمرے میں خوب حسو حسو کے ساتھ نظرین آپ نے توجہ کے ساتھ یا قصوی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ نے سور مضمل شریف پڑھنی ہے زکاة کی نیت کے ساتھ اور نظرین آپ نے 66 مرتبہ سور مضمل شریف کو پڑھنا ہے 66 مرتبہ دورانے چاند گریں جب آپ سور مضمل شریف کی تلاوت کریں گے اسے پڑھیں گے تو پھر نظرین آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور باکمال عامل بن جائیں گے پھر نظرین روزانہ کی بنیاد پر یعنی ڈیلی جو آپ نے اس کی مطاعت ہے اسے پڑھنا ہے تو سورہ مزمل شریف کو ڈیلی کی بنیاد پر گیارہ مرتبہ پڑھتے رہے انشاءاللہ ناظرین آپ کو اس قدر براقات ملیں گی روحانیت میں اس قدر اضافہ ہوگا ناظرین جو اسے ڈیلی پڑھتا ہے اس کی تمام دعائیں تمنائیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس کی تمام مشکلات ہتم ہوتی ہیں روحانیت میں اس کو ایک لاکھ مقام ملتا ہے لوگ ولی اللہ بانجھتے ہیں سورہ مزمل شریف پڑھنے والے اور یوں ہی ناظرین ریزق اور روٹی کے لیے سورہ مزمل شریف بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور جو روحانیت سورہ مزمل شریف کو گیارہ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے ریزق میں تو بے شمار برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے ناظرین آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ روحانیت سورہ مزمل شریف کو اپنے ویرد میں رکھیں دن میں جس وقت بھی مرضی پڑھیں لیکن وزانہ گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ مزمل شریف کو پڑھنا ہے لیکن ایک اور بات ہے اگر آپ ایک ہی مرتبہ گیارہ مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد دو مرتبہ پڑھتے رہے تو اس طرح بھی ناظرین آپ گیارہ کی تعداد مکمل کر سکتے ہیں یہ رہا ناظرین جو آپ چاند گرے میں سورہ مزمل شریف کے عمل کریں گے اس کی زکاة ادا کریں گے اس کے عمل بنے گے ناظرین بہت برقات ہیں اس کی سورہ مزمل شریف کی بہت برقات ہیں ہم نے کلپ ہم نے کلپ کو محتصر کرنے کے لیے آپ کو محتصر بتایا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے کافی کلپس ہیں سورہ مزمل شریف کی زکاة کی حوالے سے اس کے عمل بنے کے حوالے سے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ناظرین جو اگلا عمل ہے ہم آپ کی حدود میں پیش کرتے ہیں یعنی تیسرے کلمہ شریف کا تیسرے کلمہ شریف کی اگر آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ناظرین آپ نے اسی طرح یکسوی کے ساتھ توجہ کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے دورانے چاند گریں آپ نے نو سو مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے لیکن ناظرین زکاة کی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اس کا عمل بن رہا ہوں اس کے زکاة ادا کر رہا ہوں نو سو مرتبہ جب آپ تیسرا کلمہ شریف پڑھ لیں گے تو پھر ناظرین آپ اس کے عامل ہیں اور باکمال عامل ہیں پھر روزانہ کی بنیاد پر ناظرین آپ نے نو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے دورانے چاند گریں پھر روزانہ کی بنیاد پر چھے سٹھ مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھتے رہیں اکیس مرتبہ پڑھیں یا گیارہ مرتبہ پڑھیں تینوں تعداتیں ہیں چھے سٹھ مرتبہ پڑھیں زیادہ برقات ملیں گی اکیس مرتبہ بھی ہے گیارہ مرتبہ بھی ہے اپنے وقت کے حساب سے ٹائم کے حساب سے ڈیلی سے پڑھتے رہیں اس کی مدامہ جاری رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا عمل آپ کا قابو میں رہے گا آپ کو ڈیروں برقات اس کی ملتی رہیں گی یہ بہت ہی حاصل بہت ہی بہترین بہت ہی عالی عمل ہے جو آپ کو ناظرین بتایا ہے سور مزمل شریف کا بھی بہت عالی ہے وہ ناظرین تیسرے کلمہ شریف کا بھی یہ بہت ہی حاصل بہترین عمل ہے ان کی زکاة ادا کریں اور باکمال عامل بن جائیں اب ناظرین تیسرے کلمہ کی فضیلت بھی بہت خاص ہے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان وسوسے میں لے آتا ہے نماز پڑھنے نہیں ہوتی سستی ہے کاہلی ہے دورانے نماز وسوسے نہیں جاتے بورے بورے خیال آتا آتے ہیں تو ناظرین آپ یہ پڑھیں تیسرے کلمہ شریف کو کسرت سے پڑھیں اور جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے پھر ڈیلی کی جو آپ کو مدامت بتائی ہے آپ ڈیلی کی اس کی مدامت کریں ناظرین انشاءاللہ یہ وسوسے ہتم ہو جائیں گے روحانیت بہت ملتی ہے تیسرے کلمہ شریف کی برکت سے جو اسے پڑھتا ہے اور آپ تو اس کے عامل ہوں گے ناظرین شیطانی وسوسوں سے شیطانی چالوں سے شیطانی حیالات سے چاہے وہ نماز میں آئے یا ویسے آئیں برائی کی طرف اگر دیہان ہے وہ ہتم ہو جائے گے یعنی ناظرین تیسرے کلمہ شریف کی برکت سے یہ تمام عاملات ہتم ہو جائیں گے اور ناظرین اللہ تعالیٰ کا حاصل کرم حاصل ہوگا کیونکہ ناظرین تیسرے کلمہ شریف میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہی بیان کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا یہ ناظرین دو عمال ہیں ایک ہے تیسرے کلمہ کا دوسرا ہے سور مضمل شریف کا دونوں کی آپ زکاعتیں ادا کر سکتے ہیں دورانے چاند گرے ان کی زکاعتیں ادا کر کے ان کی عمل بان سکتے ہیں باکمال عمل بان سکتے ہیں تو ناظرین اب ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین عمل کے ساتھ آفس میں ہوں ناظرین تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے کسی وقت کلمہ کو کاٹنا پڑتا ہے سٹاف کرنا پڑتا ہے ابھی بھی یہی پوزیشن منی تو انشاءاللہ مزید آپ کو چاند گرے کے حوالے سے عمل ملتے رہیں گے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا حیاء رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکان